بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ڈی بی سی اور کولم فانڈیشن کے بارے میں ڈیسکس کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ کولم کی فانڈیشن ہے اور یہ فور کولمز ہیں اس وقت آپ کے سامنے یہ فور کولمز آپ کے ہاؤس کے مین انٹرنس کے بالکل سائٹس پہ آئیں گے جو فرنڈ کے اوپر آتے ہیں اور یہ اپ ٹو دی ہائٹ جائیں گے اور اس طرح سے جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کے جو انٹرنس کی لوگ ہوتی ہے فساد وہ بہت زبردست ہو جاتی ہے وہ کافی اپیلنگ لگتی ہے تو یہ چار کولمز جو ہیں وہ اس وقت کنکریٹ کیے جا رہے ہیں یہ ان کا سٹیل میشہ ہے آپ کے سامنے رنگز وغیرہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر اور یہاں پہ جو پچھلا ہمارا جو لوگ اس چینل کو فولو کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا تھا کہ بیسمنٹ بنی تھی تو یہ اس وقت بیسمنٹ کی ایک بیم ہے سلاپ کے ساتھ مونالیتھ کے لئے کاسٹ ہوئی ہوئی ہے اور یہ ڈوولز چھوڑے ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ سٹیلز نے یہاں سے اوپر بھی جانے ہیں تو دیس سٹیلزار گوئنگ ڈاؤن ٹو دی بیسمنٹ بیسمنٹ کا ویو میں نے سارا ایک علاقہ سے ویڈیو کے اندر کیا تو وہ بھی میں آپ سے انشاء رہا ہوپفولی نیکس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا کہ بیسمنٹ کے لوگ کب کنسٹرکٹ ہونے کے بعد کیسی آئی ہے اور اس کی جو بڑی بڑی ونڈوز انہوں نے لگائی تھی اس سے کیسا ویو آ رہا ہے اور روشنی کیسی آ رہی ہے تو اب اس ویڈیو کے اندر تھوڑا سا آپ کو پریویس جو پروگریس تھی اس کا بتانا ہے یہ ایک بیم ہے بیسمنٹ کی سٹیرز کے ساتھ اور جو ساتھ ساتھ والز کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں آپ کی گراؤنڈ فلور سلاب کے اوپر یہ ان کی لکھ ہے یہ نائن ایچ والز ہیں اس وقت سارے رومز کی والز اس طرح سے کنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں یہاں پہ پیچھے ایک بندہ جو ہے نا اس کو کام کر رہا ہے بھی یہ دیکھیں جی یہ ساری دیواریں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ بریک ورچوہ نا وہ پھر ساتھ ساتھ کنٹینی ہوتا رہتا ہے اور مین وائل سلاب کی کیورنگ ہوتی رہتی ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی سٹرنگ گین کرتی جاتی ہے بیچمنٹ کا پروسس سارا دکھا چکا ہے یہ پولیچین چیٹس بھی اسی ویڈیو کا پارٹ تھی تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے اور اس کلپ کے بعد دو دن کا گیپ تھا دو دن کے گیپ کے بعد جو ڈی پی سی لگی تھی وہ میں آپ کو تھوڑی چی دکھا داتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ساری ڈی پی سی جہاں تک ہو چکی ہے ڈی پی سی کیا ہوتا ہے جی یہ ڈیم پروف کورس ہوتا ہے ڈیم پروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے موائسٹر کو بچانا ہے کہ آپ کی دیواروں سے نیچے اینٹوں سے اوپر کی طرف آسکے کیونکہ جو آپ کی برکس ہوتی ہیں وہ موائسٹر کو ایبزورگ کرتی ہیں اور اس کو ٹرانسفر کرتی ہیں ایک برک سے دوسری برک کے اوپر اوپر پھر اس طرح آپ کا موائسٹر جانا ہے وہ ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے so you don't want that کیونکہ آپ کے کمروں میں اکثر سلاب آیا ہوتا ہے اور آپ دیواروں میں دیکھتے ہیں کہ جی آر اس کب کیا کریں تو آپ کو وہاں پہ پی وی سی کی پینلز لگانے پڑتے ہیں اس کو چھپانے کے لیے وال پیپر لگاتے ہیں وال پیپر کچھ عرصہ چلتے ہیں پھر وہ وہاں سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں but panels are good panels will serve the purpose for you وہ آپ کا کام کر جاتے ہیں ڈی پی سی کی ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں اس وقت کولم کی جو کنکریٹنگ ہو رہی ہے manual کنکریٹنگ جو دو کولمز اوپر تک جا رہے ہیں اس سائٹ کے بھی اور اس سائٹ کے بھی اس کی کنکریٹنگ manual کس طرح سے کی جا رہی ہے یہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا دکھاروں کے ایک بندہ ویل بیرو کے اوپر کنکریٹ لے کر آ رہا ہے پیچھے مکسر لگا ہو ہے مکسر سے کنکریٹ لا کے اس کو سائٹ سے ڈراؤپ کر رہا ہے تو ڈراؤپ کرنے کے بعد اس کی پلیسمنٹ کی جا رہی ہے نیچے سے بندہ جو ہے وہ اس کو ہاتھ کے ساتھ پلیس کر رہا ہے لیول کر رہا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو اندر تک جو کولم کی سٹیل ہے نا میش اس کے اندر تک ٹرانسفر کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کو نا جتنی ہائٹ انہوں نے ڈیزائن کی گئے وہاں تک فیل کر لیا جائے گا یہ والا جو کولم ہے اس وقت اس کی بھی کنکریٹنگ کی جائے گی یہ پورچ کا کولم ہے رائٹ سائیڈ کا پورچ کی سلاب آپ کو پتا تھوڑی سی نیچے ہوتی ہے باقی سلاب سے وہاں پہ گاڑیاں وغیرہ کھڑی کرتے ہیں آپ لوگ اور یہاں پہ اس کا کولم ایک رائٹ سائیڈ والا جو ہے یہ وہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بلکل دیوار تھی یہ ٹیمپریری سا پلیٹ فرم بنایا ہوا اوپر جانے کے لئے کیونکہ درمیان میں گیپ ہے اور یہ ڈی پی سی ہے دیم پروف کورس جس کے ابھی میں نے بات کیا یہ سمپلی کونکریٹ ہوتی ہے ریشو اس کی ون ریشو ٹو ریشو فور ہوتی ہے سیمنٹ سینڈ انڈ کرش ڈی پی سی کی میں نے آپ کو ایک ایلسٹریشن کر کے سمجھاؤں گا کہ کیسے ڈی پی سی پروائیڈ کرتے ہیں کیوں پروائیڈ کرتے ہیں اور مقصد کیا ہے تھوڑا سا ہنٹ میں نے آپ کو دے دیا نیچے کی جو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں فارم بک ریموو نہیں ہوا کیونکہ سلاب ابھی فولی طرح اپنی سٹرنٹ گین نہیں کر سکی آستہ آستہ اس کو ریموو کریں گے اب یہ جو مینویل مکسنگ ہے موٹر پرپریشن کا پروسیجر وہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سیم پروسیجر یہاں بھی بھی یوز کیا جا رہا ہے ریت کو اور سیمٹ کو مکس کر کے اس طرح درمیان میں پانی جھوک کے اور اس طرح سے اس کو مکس کیا جاتا ہے اور آستہ آستہ اس سارے کو مکس کر کے پھر ایک ریکوائیڈ جو آپ کی کونسسٹنسی ہے وہ اچیف کر لی جاتی ہے اگر وارٹر کام ہے تو پھر آپ تھوڑا سا اور وارٹر ایڈ کر لیتے ہیں وارٹر زیادہ نہیں ایڈ کرنا اس لئے بہتر ہے کہ پانی آپ پہلے کام ایڈ کریں اس کے بعد آستہ آستہ جب آپ مکس کرتے جائیں آپ کو ریکوائیڈ کونسسٹنسی اچیف ہو جائے تو پھر اگر نہیں ہوتی تو آپ تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر لیں اگر ہو جاتی ہے تو پھر ایڈ اس فیر اناف اب یہاں پہ جو انہوں نے پروسیجر سٹارٹ کیا تھا وہ تھا جی پلاسٹرنگ کا دیوار کی وہ لیکن ابھی ڈی پی سی ٹو ڈی پی سی انہوں نے کیا وہ کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں لیکن یہ اگر آپ پہلے دیکھیں تو یہ کولم کی جو فانڈیشن ہے وہ کنگریٹ سوک چکی ہے اس وقت اور اب اس کے بعد اس کو فیل کر دیا جائے گا فیل کرنے کے بعد کولم کی کنگریٹنگ کی جائے گی اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو ڈی پی سی ہو چکی ہے اور ڈی پی سی کے ساتھ انہوں نے جو نیچے والی ڈی پی سی تھی اس کی تکنس اچھی پروائیڈ کی اوپر والی کی بھی اچھی پروائیڈ کی ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ جو آپ بلیک کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ ہاٹ بیچومن لے رہا ہے اور اس کے اوپر پولیچین شیٹ ہے بیچومن کے اوپر میں نے ٹوٹل ویڈیو ایک سیپریٹ بنای ہوئی ہے میں اس کا لنک شیئر کر دے تو آپ لوگ وہ جا کے دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے پلائی کی جاتی ہے یہ پروسیجر ڈی پی سی کے اندر فالو کیا جاتا ہے کہ نیچے آپ کی کونگریٹ کی لے رہتی ہے اس کے اوپر آپ کی بیچومن کی ہاٹ بیچومن کی لے رہتی ہے اور اس کے اوپر آپ کا پولیچین شیٹ آتی ہے کیونکہ پولیچین شیٹ بیچومن کو سٹک بھی کر جاتی ہے اور یہ وہ پلاسپنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ جو ورٹیکل ڈی پی سی کا رول پلے کرے گی کہ آپ کا جو انسائیڈ والا فلور ہے وہ آؤٹسائیڈ فلور سے اوپر ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا کمرے کا لیول ہے گراؤنڈ لیول وہ آپ کا جو آڈینیری بیڈ کا جو لیول ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے کیوں اوپر ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کو اوپر رکھتے ہیں انٹینشنلی تو اب بات یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر وہ یہاں پہ جو ہمارے پاس گھسو ہے اس نے اور جو باقی میٹریل ہے اس کو فل کرنے کے لیے اور جو آپ کی ٹائلز ہیں وغیرہ وہ ساری آنی ہیں اور وارٹ کا کانٹیکٹ ہو سکتا ہے اس جگہ کے اوپر سو دیکھ اس وائے ویر دی وارٹ اس ان کانٹیکٹ اور جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پانی کانٹیکٹ کر سکتا ہے اس جگہ پہ it is better to have ورٹیکل ڈی پی سی اس کو ریچ ریشو رکھا جاتا ہے ریچ کا مضلب یہ ہے کہ اس میں جو سیمنٹ کی کونٹیٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو ہم ون ریشو ٹو یا ون ریشو ٹری پریفرر بلی اس کو یوز کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مسالہ تیز رکھنا پڑتا ہے مسالہ کیوں تیز رکھنا پڑتا ہے کیونکہ پانی یہاں پہ لگ سکتا ہے پانی نے لگنا ہوتا ہے اور وی ڈانٹ وانٹ کہ مویسٹر تو پینٹیٹ ان دی وول اب اگر ہم تھوڑا سا کولمز دیکھ لیں جو آپ کی پورش کے کولمز لگنے وہ انہوں نے اس کے بریک ور کر دیا تاکہ اس کی گنگریٹنگ کر دیجئے یہ ویڈیو جو اب آئی ہے یہ دو تین دن بات کی ویڈیو ہے اب ہم ڈی پی سی کی بات کرتے ہیں کہ ڈی پی سی کو کیوں پروائیڈ کرتے ہیں اور کہاں کہاں پہ پروائیڈ کرتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں ڈی پی سی کو یہاں پہ لکھا ہے 1.5 انچ تو 2 انچ تھک ڈی پی سی لیکن جو بھی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تھکنس اس سے زیادہ ہے تو زیادہ تھکنس آپ کی فیور کے اندر جائے گی اور ایک اچھی جو ہے نا آپ کو وارٹر ریجسٹنس پروائیڈ کرے گی تو اگر ہم اس کو اگر آپ کو تھوڑا سا نظر نہیں آرہا میں اس کو دوبارہ سے بنا لیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے اور زیادہ دیکھنے میں بھی مسئلہ نہ ہوگی آپ کی وال ہے جی 9 انچ اس کو ریڈ کلر کرتے تھے تاکہ ادھر آپ کو پتہ چلے اور اگر یہ اس کا میں فرسٹ سٹیپ بناتا ہوں نیچے فاؤنڈیشن کا تو یہ آپ کے پاس پہلا سٹیپ آ گیا فاؤنڈیشن سٹیپ سٹیپ کس طرح سے ڈیزائیڈ کیے جاتے ہیں اس کا بھی بقاعدہ ڈیزائن ہے کہ کس لوڈ کے لیے کتنے سٹیپ دینے ہے اور اس کی وٹھ کیا ہوگی تو ابھی میں صرف آپ کو ڈی پی سی کو سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بنا رہا ہوں اور جب ڈی پی سی سے ہم باہر نکل جائیں گے اور ہم اس کے اوپر آئیں گے کونگریٹ کے اوپر یا برکس کے اوپر تو پھر میں آپ کو برکس کا بھی سمجھا دوں گا تھوڑا سا کہ کیسے کیا جاتا ہے نیچے میں نے چھوڑ دی ہے یہ گریئ کلر اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کو لین کنگریٹ سمجھ لیں یا کنگریٹ پیڈ سمجھ لیں جو بھی آپ نے دینا یا نیچے آپ ایون برکس بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو مین چیز جو اب ہم نے یہاں پہ پروائیڈ کرنی ہے وہ سب سے پہلے آجائے گا آپ کا آوٹر لیول اور انر لیول یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو ایسے کر دیتا ہوں اور لیٹسے جی اس سائیڈ کے اوپر یہ آپ کا آوٹر لیول آگیا اور یہ آپ کا گھر کے اندر والا لیول آگیا ان سائیڈ لیول آگیا اب ان لوگوں نے جو پروائیڈ کیا ہے وہ ایک تو ڈی پی سی یہاں پہ پروائیڈ کیا ہے اور جو دوسری ڈی پی سی پروائیڈ کرتے ہیں ایک اس لیول پہ آوٹر لیول کے اوپر پروائیڈ کرتے ہیں اور دوسری ڈی پی سی یہاں پہ پروائیڈ کی ہے ایسے کر کے اس کو میں کلر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کا کونکریٹ کا کلر سیم رہے اب یہاں پہ میں اس کو چھوڑوں فیلال let's say کہ جو آپ کا انر لیول ہے وہ انر لیول کیوں اوپر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جب آپ نے مٹیریلز کو ساتھ اس کو فیل کرنا اوپر ٹائلے لگانی ہے تو اس جگہ کے اوپر یہ والا floor level اوپر چلا جاتا ہے اور intentionally بھی ہم لوگ اوپر رکھتے ہیں کیونکہ بارشوں کا پانی جو ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر نہ آئے آپ کے گھروں کا جو لیول ہے وہ اوپر ہونا چاہیے as compared to the road level تو اب اس جگہ کے اوپر جب بھی پانی آئے گا تو یہ یہاں سے اس دیوار کے اندر آئے گا اس دیوار کے اندر آئے گا کیونکہ bricks absorbs moisture سو یہاں سے جب پانی آئے گا تو یہاں سے ایسے اوپر جائے گا اور آپ کے گھروں کی دیواروں کے اندر یہاں پر سلاب نظر آئے گا water کس طرح سے اوپر جاتا ہے capillary reaction کہتے ہیں اس کو capillary reaction کیا ہوتا ہے اب آپ وہ google کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو بھی صرف ڈی بی سی کے اوپر ہے capillary reaction کے اوپر ویڈیو نہیں ہے تو اس واشچر کو بچانے کے لیے آپ vertical plaster کر دیتے ہیں اس سائیڈ کے اوپر ایسے کر کے اس کی بھی outline ہتم کر رہا ہوں یہ دیکھیں اب جب پانی آئے گا یہاں پہ چونکہ rich آپ نے plaster کیا ہوا rich plaster کا مطلب ہے کہ تیز مسالہ اس کے اندر one ratio two یا one ratio three بس اس سے زیادہ آپ لے کے جائیں گے تو پھر یہ پانی جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا کیونکہ جب سیمنٹ زیادہ ہو جائے گا تو یہ زیادہ مسالہ تیز ہو جائے گا اور water کو water کی penetration کو روکے گا تو یہاں پہ جو پلاسپنگ کر رہے تھے ویڈیو کے اندر اس کا مقصد یہ تھا کہ اس جگہ پہ جب پانی آئے تو وہ یہاں سے اوپر نہ جائے اور یہاں سے جب آپ کا water آئے گا ground level کا وہ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کرے گا تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہاں پہ انہوں نے بلکہ ڈی پی سی اس کے اوپر بیچومن کی لیئر اس کے اوپر پولیچین شیٹ وہ بھی پروائیڈ کر دیئے تو زیادہ chances آپ کے یہ ہوتے ہیں کہ بائیٹ سے پانی آتا ہے کیونکہ بارشیں کافی زیادہ ہوتی ہیں اور water یہاں پہ stagnant بھی رہ سکتا ہے کھڑا بھی رہ سکتا ہے اندر صرف تب پانی آئے گا جب آپ نے فلور کو واش کرنا ہے یا پانی گر گیا یا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے تو اندر پانی کام آتا ہے as compared to outer side اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈی پی سی کی ریشو کیا ہوتی ہے اور یہ ہوتا کیا تو ڈی پی سی جو ہے نا سیمپل کانکریٹ ہوتی ہے اور اس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ون ریشو ٹو ریشو فور ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا تو ون ریشو ٹو ریشو فور اور یہ ون ریشو ٹو ریشو فور کیا ہے جی یہ کونٹیٹیز ہیں سیمنٹ سینڈ اور کرش کی یہ میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں سیمنٹ ریشو سینڈ ریشو کرش کرش کہہ لیں یا آپ کورس اگریگیٹس کہہ لیں جس کو اموردو میں بجری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے ایک بیگ سیمنٹ کا ڈالنا ہے تو دو بیگز آپ سینڈ کے ڈالیں گے اور چار بیگز آپ بجری کے ڈالیں گے ون ریشو ٹو ریشو فور اب جو بیگ کا سائز ہے وہ سیم ہونا چاہیے میں یونٹس کی بات نہیں کر رہا اگر میں یونٹس کی بات کروں تو اگر ون سی ایفٹی سیمنٹ ہے تو دو سی ایفٹی سینڈ ہوں گے اور چار سی ایفٹی آپ کے پاس کراش ہوگی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وولیوم بیچنگ کریں یا ویٹ بیچنگ کریں آپ نے کونٹیٹیز کی جو ریشو ہے وہ سیم رکھنی ہے ون ریشو ٹو ریشو فور ادھر بھی ون ریشو ٹو ریشو فور رکھنی ہے ادھر بھی ون ریشو ٹو ریشو فور تو ڈی پی سی کے اندر آپ نے ون ٹو فور کی جو ہے وہ کونٹیٹیز ایکشن کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو سٹارٹ میں لین کونٹیٹنگ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کے اس کے اوپر میں نے بتایا کہ ون فور ایٹ کی جو ریشو ہے وہ لین کونٹیٹنگ کے اوپر آتی ہے تو ڈی پی سی کے اندر آپ کو پتا چل گیا ہے یہ والا جو لیول تھا یہ کیسے میں نے بتایا تھا کہ انر فلور آپ کا اوپر آئے گا اس کے اندر جو گھسو ڈالتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اگلی ویڈیوز کے اندر کہ اس کو جب گھسو ڈال دیتے ہیں پھر اس کو یہاں تک فیل کر لیا جاتا ہے اوپر تک تو وہ بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کروا رہا ہوں اور کوئی کوئیسٹنز وغیرہ آپ کے ہوں تو you are welcome to ask thank you keep watching اللہ حافظ